ہم نے اپنی problem statement یہ بنائی تھی کہ ہمارے پاس all electronics کا store ہے اس کے all electronics store کے data کو ہم نے arff file میں convert کر لیا arff file سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر اپنے attributes کو define کیا ہے جو تھے age gender, studentship credit rating اور پھر اس کی class کے وہ computer کو buy کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ہماری ایک ایک arff file بن چکی اب ہم اس arff file کو load کرنا چاہ رہے ہیں ویکہ کی لیبریری میں اور پھر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ classification کیسے ہوتی ہے let's start from this classifier example in ویکہ اچھا اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں ہم data کو classify کرنا چاہ رہے ہیں classification کے لیے جو ہمارے پاس window open ہوتی ہے that is like this ہم نے اس classify کے tab پہ click کیا جب ہم نے اس classify کے tab پہ click کیا تو ہمارے پاس یہ window open ہوئی اب اس میں کیا کیا چیز ہیں اس میں multiple چیز ہیں یہ والا جو part ہے یہ output کا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا چیز آئے گی important کے یہاں سے ہم set of classifiers چوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم بیزین sport vector machine DC entry J48 whatever یہ سب کی سب list جو ہے یہاں پہر ہوگی make sense اچھا اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ testing options کا tab ہے جس میں بتایا گیا ہے use training set supply test set cross validation percentage supply یہاں پہ میں نے سمجھانے کے لئے کیونکہ ہم نے کافی discussion کی تھی کہ data کو ہم ہمیشہ cross validation form میں رکھتے ہیں جس کے اندر ہم bins بناتے ہیں جیسے let's say یہ 10 کا forward کا ہم نے یہاں پہ select کر دیا اسی طرح اور more options کو کر کے آپ check کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ nominal class ہے nominal کا مطلب آپ کو بتائیے کہ class کس form میں آپ کے پاس آئے گی پھر start کا button آپ press کریں گے اور یہاں پہ classification کے results generate ہونا شروع ہو جائیں گے آئیے اب اس کو one by one دیکھتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے یہاں سے choose کرنے کے لئے یہ والا button click کرنے let's say اس کو click کر کے دیکھ لیتے ہیں جب آپ نے classifier کے button کو click کیا تو these are set of classifiers which are available in WECA اب اگر آپ دیکھو تو اس میں کیا ہے base function lazy meta mislinious trees اور اس کے بعد rules تو یہ major categories ہیں یعنی کہ roughly 8 categories ہیں جو classifiers کی موجود ہیں اور ان میں پھر جیسے let's say اگر ہماری example کے ہم بات کریں یہ trees کی category ہے جو major category ہے اور پھر اس کی سب categories موجود ہیں جیسے AD tree decision stump ID tree J48 and so on ان میں سے کسی ایک کو set کر رہے ہیں جس for example اس patiola case میں ہم J48 کو click کر رہے ہیں اچھا اب ہم نے کیا کہ اس drop down کی مدد سے ہم نے J48 کو click کرنا ہے اور پھر ہمارے پاس classification کے جو ہیں result generate ہونا شروع جائیں گے اب یہ فیلحال manage the result نہیں دویرہ اور یہ آپ لوگوں کے لئے میں چھوڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے all electronics کے data set کے لئے اپنے rf file بنائیں اسے load کریں ان steps کو follow کرتے ہوئے J48 tree کو یا J48 classifier کو select کریں اور پھر چیک کریں کہ اس output والی window میں کیا چیز appear ہوتی ہے تو یہ لہمالہ ہمیں کچھ دکھائے گا اور پھر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس کی discussion کیا بنتی